سلام علیکم آپ لوگوں سب کو ابھی ابھی ہندوستان کی سرکار نے ایک آکڑے دیئے ہیں جس میں باسٹھ ہزار پانچ سو کروڑ روپیہ کہا گیا ہے کہ کالا جن واپس آگیا ہے ایسا ہے ایک بات تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ جانا چاہی ہے کہ ہندوستان جیسی اکرامی میں باسٹھ ہزار پانچ سو کروڑ روپیہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ پھر وہ اسی بات ہے ایک چھوٹی چیز دکھا کے جو کہ عوام کے عوام کے ذہن میں بہت نمبرز بڑے ہیں اور ایک بڑی چیز کو پوچھ جانا ہندوستان میں ایک دھندہ چلتا ہے ہیرے کا دھندہ اور آپ لوگوں کو شاید یہ پتا نہیں ہے کہ دنیا میں آج کی تاریخ میں ہندوستان اپنا کنٹری اپنا دیش ہندوستان جو بھی ڈائیمنڈ بزنس ہے اسے کنٹرول کرتا ہے اب یہ بزنس جوش لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے یہودیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ بزنس اپن لوگوں کے ہاتھ میں ہے میں نے بمبئی مارکٹ میں گیارہ سال کام کیا ہے اور میں ہیرے کے زندے میں اٹھائیس سال ہوں مجھے پیسہ کیسے کالا سے سفید ہوتا ہے اور سفید سے کالا ہو جاتا ہے مجھے اس کے بارے میں پورا پتہ ہے ہندوستان کی جنتہ کو نہیں پتہ ہے دیکھیں ہیرے بزار کے اندر illegal banking چلتی ہے جس کو انگڑیا بولا جاتا ہے یہ لوگ پیسے کا ہیر فیر کرتے ہیں لوکلی ہزاروں کروڑ روپیا جتہ کروڑ روپیا آپ لوگوں کو کالے سے سفید کرنا ہے وہ کچھ ہی گھنٹوں میں ہو سکتا ہے ہیرے بزار ہیرے بزار کے اندر ڈبے بکتے ہیں اور ان کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے ان کو اتر سے ایکسپورٹ کا جاتا ہے کہ آپ نے ڈبا خریدا ہے مطلب آپ نے ایکسپورٹ خریدا ہے کھریجنے والا کوئی اور ہوتا ہے بل کئی اور سے بنتا ہے جو پیسہ آتا ہے ڈالرز وہ کئی اور آتا ہے اور وہ جس نے ایکسپورٹ کیا نہیں ہے اس کے ہاتھ میں چل جاتا ہے کہانی بہت لمبی ہے مگر بہت سیٹھ ازار پانچ سو کروڑ سے آپ لوگ اگر بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں کہ بہت سیٹھ ازار پانچ سو کروڑ روپیا ہندوستانہ کالا دھن بھی کھولا ڈکلیئر ہوا ہے تو آپ لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ایسا کچھ نہیں ہے فرق اتنا ہے کہ کئی میں پوسٹ پڑھتا ہوں آج کل بڑے انٹیلیکچوز جو پوسٹ کرتے ہیں اور جو ان کے نیچے کمنٹس کرتے ہیں وہ لوگ بھی لاک آف انفرمیشن ہیں ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہیں کی کیسے کیا ہوتا ہے دیکھئے ہیرہ بزار کے اندر میں نے خود اپنی آنکھوں سے 1991-92 میں میں نے بہت سارے ایسے دیش کے جو آج لیڈرز ہیں ان کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ہیرہ بزار میں ہیرہ بزار کے مارکٹ میں آتے ہوئے اور ہیرہ بزار کے آفستوں میں چاہتے ہوئے ریلائنس کا پیسہ ادانی کا پیسہ بہت ہے ہیرہ بزار ایسی کئی کمکیاں ہیرہ بزار میں جو آج سے پانچ سال پہلے کچھ نہیں تھی اور آج کی تاریک میں دو دو سو تین تین سو پانچ پانچ سو ملین ڈالر کا ان کا ٹرن اوور ہے وہ ہیرہ ٹرن اوور نہیں کرتے وہ ڈببہ بیچ ہے اس کو ڈببہ بیچ نہ بولتے ہیں امیر 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 ہوتا جا رہا ہے گریب گریب ہوتا جا رہا ہے اس کے اندر سرکار کی نیٹیاں ہیں اور جو سرکار کی نیت ہے وہ ہی غلط ہے میں آج کی سرکار کی بات نہیں کرتا ہوں یہ پہلے والی سرکاریں بھی کرتے تھی آج کی سرکار بھی اسی ڈھرے پہ چلتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے ڈی اے ہو یا ڈی اے ہو بی جے بی ہو یا کانگریس ہو ان دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ ہیرے بزار میں پیسہ کیسے کالے سے سفیض ہوتا ہے کچھ منٹوں میں اگر کسی کو ٹرائے کرنا ہے وہ مجھے بتا دے میں آپ کو بتا دیں ہوں کیسے آپ کا پیسہ کالے سے سفیض ہو جائے گا تیس دن میں ہو جائے گا نبی دن میں ہو جائے گا کیونکہ ہیرہ جو بکتا ہے وہ بکتا ہے ادھاری میں ایک سو بیس دن کے اندر ربی آئے کے نونس کے حساب سے بل کرسٹلائز ہوتا ہے اس کے بعد اس کو ایک سیسے لوکل سیل کے لیا جاتا ہے اور اس پر سیل ٹیچ لگ جاتا ہے کئی کہانیاں ہیں میرا فرض ہے میرے اپنے دیش میں جو ہو رہا ہے اور جو میں سمجھتا ہوں اور جو میں جانتا ہوں ہنڈر پرسینٹ کی وہ غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف بولنا باقی دیش کی آوان کی اچھا وہ اس کو سنیں یا جھاڑ دیں جیسے جھاڑتے رہے ہیں وہ آپ کی اچھا مگر ایک بات یہ بتا دیتا ہوں آپ کو ہندوستان غریب ہے نہیں ہندوستان کو غریب کیا گیا ہے باقاعدہ غریب کیا گیا ہندوستان اپنوں نے کیا ہے ہندوستان کے اندر رہنے والا کوئی ہندوستانیت کی اس کی کوئی آپ سمجھیں کہ اس کے کوئی ٹریڈ مارک نہیں ہے اس کا کوئی چھاپ نہیں ہے کہ اس میں ہندوستانیت زیادہ ہے کسی زمانے میں پہلے لیا آپ نے پڑھا ہوا ٹرکوں کے پیچھے لکھا جاتا تھا سو میں سے ننیانوے بے ایمان فرمی میرا دیش مہان وہ جو ٹرک والے نے لکھا تھا اس کو میں آداد دیتا ہوں وہاں سے پچیس تیس سال پہلے سہی تان تو ہیرے کا دھندہ جو ہے اس کے اندر سب سے بڑا آنگڑیا جو ہے جس کو illegal banking بولتے ہیں وہ کسی ٹائم پہ چمبن بھائی پٹیل کا ہوا کرتا تھا چمبن بھائی پٹیل گجرات کے چیف منسٹر کے کافی ٹائم تھا اس کے بعد کانشی رام رانہ آئے تھے اور اس کے بعد ایک باری کانگریس کا بھی گویا آئے تھا مجھے نام یاد دی ہے چمبن بھائی پٹیل کا بیٹا جو آج ہے صدار پٹیل وہ آنگڑیا ایک آنگڑیا کا مالک ہے بمبئی کے ڈائمون مارکٹ میں آپ کسی سے یہ بات بھی سکتے ہیں وہ آپ کو بتا دے گا اور یہ بتا دے گا کہ آنگڑیا کیا ہوتا ہے مال اوور نائٹ بمبئی سے ڈلی پہنچنا ڈلی سے سورت پہنچنا سورت سے احمد آباد پہنچنا پیسہ آپ مجھے سورت دو ڈس کروڑ روپیہ میں بمبئی میں آپ کو ایک گھنٹے بعد دلوا جاتا ہوں کوئی دکھت نہیں ہے آپ مجھے مال دو سورت میں میں آپ کو اگلے دن صوبے گیارہ بھائی سے پہلے پہلے آپ کی چوکھٹ میں مال پچھا جاتا ہوں آپ مجھے بولو کہ ہوم کونگ میں پیسہ چاہیے لنڈن میں چاہیے امریکہ میں چاہیے یہ سب آنگڑیا والے کر جاتے ایکسپورٹ ہوتا نہیں ہے پیپر بکتا ہے اور اس پیپر کے سامنے ڈالر آتا ہے جو ایکسپورٹ کرتا ہے اس کو وہ جو پیپر خریدہ جس نے اس کو پیسے دے دیتا ہے نبی دن بعد جب ٹرمز پک جاتی ہیں پیمنٹ کی کہانی بہت لمبی ہے کبھی اور بتاؤں گا آپ لوگوں کو اور کسی کو اس کے بارے میں اگر شک ہو تو وہ میرے سے کانٹیک کر سکتا ہے میں اس کو بتا دوں گا میڈیا کو بتا ہے راجنیتی تو بتائی گی نہیں ہے آپ لوگوں کو کہ راجنیتی تو اس میں چڑھی ہوئی ہے کوئی بھی راجنیتی ہو چاہے وہ کانگریس ہو یا بی جے پی ہو عام آدمی پارٹی مجھے نہیں لگتا ابھی اتنے بڑے کیچڑ میں گھسے ہیں اور میں چاہوں گا کہ عام آدمی پارٹی اس کیچڑ سے باہر رہے ہیں ڈینکیو سو مچ